اسلام علیکم میں ہوں یاسن ندیم الواجدی سرجیکل سٹرائک کی چھہلیسوی قسط پیشہ خدمت ہے اس وقت پورے ملک میں مختلف جگہوں سے ارتداد کی اپاسٹیسی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں ابھی کچھ روز پہلے باغپس سے یوپی کے شہر سے یہ اطلاع تھی کہ وہاں کے کچھ لوگوں نے ہندویزم قبول کر لیا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے یہاں کوئی مرڈر کا کیس ہو گیا تھا اور کچھ دہشتگرد تنظیموں کی طرف سے ان لوگوں کو انصاف کا لالج دیا گیا اور یوں جبری اور لالج دے کر ان کا مذہب تبدیل کر آیا گیا اسی طرح مختلف شہروں سے ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں ہندو لوگوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور ایسے ہندو لوگوں کے ہاتھوں کہ جن کو دہشتگرد تنظیموں کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں یوں تو اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور انٹر ریلیجن میریجز دنیا بھر میں ہوتی رہی ہیں لیکن جو کچھ ہندو لڑکیاں باقاعدہ مسلمان بن گئیں اور انہوں نے مسلمان لڑکوں سے نکاح کر لیا تو ہندو دہشتگرد تنظیموں نے اس عمل کو لف جہاد کا نام دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تے ہو گیا کہ لف جہاد محض ایک متھ تھی ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا دالوم دیوبنگ کی طرف سے باقاعدہ یہ فتوہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص محض شادی کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے تو ایسا اسلام اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے اب ان ہندو آوٹفٹس نے باقاعدہ ریپ یوگ شروع کیا ہے جس کے تحت لڑکوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کیسے وہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھسائیں یوگ ہندویزم میں ایک مذہبی پریکٹکس کو کہا جاتا ہے برہمن سپریمیسسٹ نے یہ سنگرام شروع کر دیا ہے اور آج کی اس سرجیکل سٹرائک میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں دو موقع مہمانان سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے سیکریٹری جناب مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا آج کے شو میں آپ کا استقبال ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کی سپریم کاؤنسل کے رکن جناب مولانا علیاس فلاحی صاحب آپ کا بھی آج کے شو میں استقبال ہے میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریپ یوگ میری معلومات کے مطابق یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو اس سے پہلے ابھی تک استعمال نہیں ہوئی پہلی مرتبہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے اگر آپ اویرنس پیدا کرنا چاہیں معاشرے میں تو جو سلوگن یا نعرے ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نعرے سے اور اس سلوگن سے متفق ہوں لیکن پھر بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے مولانا عمرین صاحب سے کہ اگر اس نعرے کو اگر اس اسطلاح کو اس ٹرمینالوجی کو متعارف کرایا جائے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے مذہبیت کار فرما ہے تو کیا آپ اس سے متفق ہیں دیکھئے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی مذہب ایسی چیز نہیں سکھاتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی کمیونٹی یا مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو تباہ و برباد کیا جائے مذہب کے نام پر جو کچھ کوششیں اس ملک میں کی جا رہی ہیں اور پتور خاص پچھلے چند برسوں میں جن کوششوں کو تیز تر کر دیا گیا ہے ہم لوگ ان کوششوں کو صرف مسلمانوں کے لئے یا کسی اقلیت کے لئے یا کسی کمیونٹی کے لئے نقصان دے نہیں شمجھتے ہیں بلکہ یہ پورے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے کے لئے کی جانے والی کوششیں اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آگ دوسروں کے گھروں کو جلانے کے لئے لگائی جاتی ہے آئندہ وہی آگ خود آگ لگانے والوں کے گھروں کو بھی خاکستر کر سکتی ہے اس لئے اس طرح کی شعری کوششیں ملک کو اور ملک میں بسنے والوں کو نقصان پہنچانے والی ہے ہمارا یہی تہنا ہے مولانا الیاس فلاحی صاحب اس ملک میں بسنے والے چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں کسی بھی اچھائی یا برائی کا ان کے لئے جو سورس ہے جو ذریعہ ہے وہ مذہب ہے وہ مذہب میں تلاش کرتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو جن لوگوں نے مسلمان بچیوں کو لڑکیوں کو مرتد بنانے کی مہم چلائی ہوئی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے وہ کس چیز سے انسپائرڈ ہیں کیا کوئی مذہبی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے وہ انسپائرڈ ہیں یعنی سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ ایک سوشل ایشو ہے یا ایک مذہبی ایشو ہے دراصل یہ بھارت میں جو فستائی رجحانات کام کر رہے ہیں فستائی قوتیں جو کام کر رہے ہیں یہ کلیت پسندانا تو دراصل یہ اسی کی سکیم کا ایک حصہ ہے اس کا تعلق ہندو دھرم سے نہیں ہے کیونکہ ہندو دھرم اور اسلام گزشتہ تقریباً تیرہ سو سال سے بھارت میں ہیں اور کبھی بھارت کی تاریخ میں یا احتیاس میں ہندو جو برادری ہے اس کی طرف سے اس طرح کا کوئی اس طرح کی گھناؤنی سادش کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے دراصل یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ ہٹلرزم سے متاثر ہیں انہوں نے ہٹلرزم کا نام ہندوتوہ دے دیا ہے یہ دراصل ہندو دھرم نہیں ہے بلکہ ہندو دھرم میں ناری کا جو سممان ہوتا ہے اور اس طرح سے ہر ایک کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور ہر ایک کی ماں ہوتی ہے ہر ایک کی بہن بہن ہوتی ہے اور یہ جو پوری سادش ہے اس میں جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ دراصل ریپ ایک ریپ کا جو اٹیک ہے جس کے ذریعے سے کسی سماج کو ڈیمرلائز کرنا اور اس سماج کی سماج کے اندر احساس کم تری پیدا کرنا اس کی عورتوں پر ریپ کرنے کے بعد میں اس سماج کو کہیں نہ کہیں ایسی ذہنی الجنوں کا شکار بنا دینا کہ وہ مطلب ایک طرح سے احساس جرم کا شکار رہے احساس پستی کا شکار رہے اور وہ سماج جو ہے مستقل ذہنی الجنوں کا اور نفسیاتی کشمکش کا شکار رہے تو دراصل اگر ہم فیراؤن کے کلچر کو دیکھیں تو فیراؤنیت میں بھی جو فستائیت تھا سب سے بڑا امام ہے فیراؤن اس نے بھی دراصل بنی اسرائیل کے ساتھ یہی حربہ استعمال کیا تھا لیکن مولانا میں آپ کو یہاں روکوں گا آپ نے یہ فرمایا کہ ہندوزم میسا نہیں ہے میں نے شروع میں اسی لیے لفظ ہندو استعمال نہیں کیا بلکہ میں نے برہمن سپریمیسی کا کی اسطلاح استعمال کی ہے تو ہم کسی مذہب کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہے ہیں یا کسی مذہب کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں مولانا عمرین صاحب نبی بھی فرمایا کہ کوئی بھی مذہب اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی مذہب اگر وہ مذہب ہے اور اگر اس کا تعلق گاڈ سے بھگوان سے کرییٹر سے اللہ سے خدا سے ہے تو کسی بھی مذہب میں اس طرح کی تعلیم نہیں ملے گی لیکن جو آئیڈیالوجیز مذہب کے نام پر پرموٹ کی جاتی ہیں چاہے وہ برہمنیزم ہو یا وہ ہٹلرزم ہو یا وہ نازیزم ہو ان آئیڈیالوجیز کے اندر اس طرح کے کانسپٹ ملتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ برہمنیزم کے جو مقدس ٹیکسٹ بکس ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ ایک بہت ہی عجیب و غریب ایک پینٹنگ عام طور سے لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتی ہے اس میں ایک کہ ان کے جو کرشنا بھگوان ہیں وہ یمنا ندی میں نہاتے ہوئی جو گوپیاں ہیں ان کے کپڑے چُرا لیتے ہیں اور ان کو برہانہ دیکھتے ہیں تو باقاعدہ اس عمل کو پکچرائز کرنے کے لیے جو پینٹنگز بنائی گئی ہیں وہ دیواروں پر ٹنگی ہوئی ہیں تو ایسے گھر میں جو بچے پروان چڑھیں گے جن کی تربیت ہوگی کیا ان کے ذہن ان چیزوں کو دیکھ کر خراب نہیں ہوں گے آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی آپ ایسی تحریک چلائیں کہ خدا نہ خاص تھا کہ کسی غیر مسلم کی یا کسی غیر کلچر کی لڑکی کا ریپ کرنا ہے تو وہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی چونکہ مسلمان بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس انداز سے نہیں ہوتی لیکن جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ایسی پینٹنگز لٹکی ہوئی ہیں اور اس چیز کو بڑے فخر کے ساتھ اور بہت ہی مذہبی اور مقدس بنا کر پیش کر جاتا ہے تو جب ایک نسل پروان چڑھے گی تو ایسی نسل کو کرپٹ کرنا اور اس کو ریپیسٹ بنانا بہت آسان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مذہب کے اندر تلاش کرنی پڑے گی یہ الگ بات ہے کہ اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کیا گیا ہے یہ چیز اصل میں ہندو دیومیلائی کہانیاں ایک الگ چیز ہے ورنہ ہندو جو اس کا روحانی نظام ہے جو اس کے اخلاقی قدریں ہیں میرا خیال ہے اس سے اس کا تعلق زیادہ نہیں ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہندو دیومیلائی قصے اور کہانیاں اس نے یہ سب چیزیں درج ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میں کلچر میں کہیں نہ کہیں ریپ جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ جب بھی دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو ریپ کو بطور ہتھیار بریمنیزم بریمن واردی جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم دھرم کہتے ہیں یا جس کو ہم مذہب کہتے ہیں مذہب اور دھرم میں جو روحانیت پائی جاتی ہیں اس میں یہ چیز دور دور تک نہیں ہو سکتی یہ برحال ایک خاص قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا جو تسلط وہ چاہتے ہیں غریب اور پسماندہ اخوام پر اور ان کو غلام بنائے رکھنے کے لیے تو یہ اس سادش کا حصہ ہو سکتی ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کے صاحب نے بات پیش کی کہ بریمن نے سرعون نے بھی اسی طرح کی کوشش کی تھی کہ سرعون جو ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں اور لڑکوں کو زبا کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تو اس سے جو ہے نا وہ دراصل بنی اسرائیل کو پستی کی انتہا تک پھٹانا چاہتا تھا حضرت مولانا عمرین صاحب ایک سوال آپ کا مضمون پڑھ کر ذہن میں آیا آپ کا مضمون ماشاءاللہ بہت تفصیلی پوری سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا بھی چند دنوں پہلے اس موضوع پر جو آپ نے لکھا تھا اس میں آپ نے ایک چیز لکھی ہے کہ طریقہ کار کو ڈسکرائب کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ ایک مسلمان لڑکی اگر کسی ہندو لڑکے کے جال میں پھس جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ کورٹ میریج کرتے ہیں تو کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوتا ہے لڑکی کی فیملی کو بھی بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اس نوٹس کے اوپر عمل درامت کے لیے ایک مہینہ دیا جاتا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے کیا دھاندلی ہے وہ کسی اور وقت آپ ذکر کریں گے میں سمجھ دا ہوں کہ اس سے مناسب وہ وقت نہیں ہے سے کورٹ کے ذریعے بھی یا ایک جوڈیشل جو پروسس ہے اس کو اختیار کر کے دھاندلیا ملک میں ہو رہی ہیں آپ جو ہیں وہ شرک سرگیکلسٹ رائک کے امام نہیں ہیں فن تشکیل کے بھی امام ہیں آپ ماشاءاللہ تو آپ نے چاہا کہ آپ کے ہاتھ کے بات واضح ہو جائے اچھا کیا آپ نے پوچھ دیا دیکھئے میری معلومات کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے کہ مان لیجئے آج کوئی لڑکی پہنچتی ہے اور وہ اپلیکیشن دینا چاہتی ہے کوٹ میریش کے لیے تو آج کی تاریخ سے ایک مہینے کے بعد اس کی اس اپلیکیشن پر عرضی پر عمل درامد ہوگا کیا یہ جاتا ہے کہ کچھ پیشہ لے دے کر یا پیشے کے بغیر بھی پشلی تاریخ ڈال دی جاتی ہے درخواست پر مان لیجئے آج کی تاریخ ہے بارہ تیرہ تاریخ آج کوئی آج کل پرسوں میں کوئی خاتون پہنچی تو تاریخ پچھلے مہینے کی ڈال دی گئی اور پانچ دن کے بعد اس اپلیکیشن پر عمل درامد ہو گیا پھونہ میں جو واقعات ہوئے ہیں کسی ایک گھر تک بھی نوٹس نہیں پہنچی تحقیق کے لیے جانے والے افراد کوئی یہ کہا گیا کہ نوٹس ہم نے دھیج دیو ہے اب نہیں پہنچی تو ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ نوٹس جاری ہی نہیں کی یہ ساری کی جاری ہی ہیں وہ یہ واضح کرنے کے لیے بہت کاسی ہیں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور مختلف افراد کے تعاون اور مدد کے ذریعے اس شازش کو انجام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری کوششیں آج کی نہیں ہیں چند نہینوں کی نہیں ہیں اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے منظم منصوبہ ہے اور کام کرنے والا ایک بڑا عملہ ہے اور ساز و ساوان اور اسبات کی بھی کسرت ہے ان سب چیزوں کو استعبال کر کے اس پوری سازش کو زمینی شتح پر پھیلایا پڑھایا اور چلایا جا رہا ہے یعنی دوسرے اسفاظ میں جو ہندو شدت پسند آٹفٹس ہیں وہ اس عمل کی مکمل طریقے سے فنڈنگ کر رہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ دلیل و برحان کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے ماضی کے واقعات بھی حال کے تجربات بھی اسی کے شاہد ہیں ٹھیک میں نے کہیں پڑھا تھا اور چونکہ آپ نے باقاعدہ زمینی کام کیا ہے اور آپ نے مضمون میں بہت سے لوگوں کا حوالہ دیا مختلف شہروں میں آپ نے جا کر لوگوں سے آپ نے ملاقات کی تو میرے پاس بھی کچھ انفرمیشن ایسی پہنچی کہ ایسے لڑکے جو کسی بھی مسلم لڑکی کو پھانسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو انعام کے طور پر لاکھ دو لاکھ روپے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو انکریج کیا جائے اس طرح کے ریپ کرنے پر ظاہر ہے کہ وہ شادی کوئی پائیدار تو ہوتی نہیں ہے کورٹ میں شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر اس نے چند دن کے بعد اس کی عزت اور عظمت کو تارتار کر کے اس کو چھوڑ دیا اب وہ مسلمان لڑکی نہ تو وہ اپنے معاشرے کی اور اپنے کلچر کی رہی اور نہیں وہ ہندو معاشرے میں فٹ ہو سکتی ہے اور لڑکے کو اس کام کے کرنے پر کئی لاکھ روپے دیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ایک باقاعدہ وہ نوجوان جو گزشتہ چار سال سے بیکار بیٹھے ہیں اور جن کے پاس کھانے کے لیے اور ملازمت کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ اچھا خاصا کام ان کو مل گیا تو کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کیا ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں لڑکوں کو پیسے دیے گئے ہوں دیکھیں اس طرح کی خبریں متواتر مل رہی ہیں کہ انعام کے طور پر پیشے افراد کو پیشے دیے جا رہے ہیں اور جو بے روزگاروں کی بڑھتی بھی تعداد ہے اس کو اس ذریعے سے بھی کم کیا جا رہا ہے پکوڑے کی دکان درنہ کافی ہو گئی تھی تو یہ کاروبار بھی چل رہا ہے تو میری عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کوئی ایشا شخص تو تلاش کر کے یا منظر عام پہ لاکہ دکھا نہیں سکتے ہیں کہ ان کو پیسہ دیا گیا ہے لیکن یہ خبریں تواتر کے ساتھ آئی ہیں اور مختلف علاقوں میں اس طرح کی شادش چل رہی ہے اور جو لوگ برشر اقتدار ہیں یا فرقہ پرست تاپتیں جتنی قوت سے کام کر رہی ہیں یا غلط ذہنیت رکھنے والے لوگ جو انتظامیہ میں آگئے پولیس محکمے میں آگئے یا اور دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے ان کی طرح سے اشترہ کا کوئی کام ہونا کوئی انوکی بات نہیں اور ایک جمعہ آپ سن لیا جائے کہ میری اطلاع کے مطابق ان لوگوں کو کئی طرح کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں پہلا بڑا فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی غلط ایکٹیویٹی کی وجہ سے تعلیم ان کے میدان میں بھی ان کے ساتھ کچھ ریائیتیں بڑھتی جاتی ہیں اور تیسری تیسرا فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ یہ ناجائز تعلقات استوار کرتے ہیں ایاشیاں کرتے ہیں یہ بڑا بڑے افسوس کی اور بڑے ہی فکر کی باتیں ہیں جو ابھی ہم نے مولانا عمرین صاحب سے سنی مولانا علیہ صاحب صرف پناہ شہر میں ابھی جو مضمون آیا تھا مولانا عمرین صاحب کا اس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ ایک سال میں دو ہزار سولہ سے سترہ تک چوالیس ایسے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو اورنگباد کے بھی بہت سارے کیسز تھے جہاں سے آپ آتے ہیں میرے میرے علم میں میرٹ شہر سے ایک ہی محلے سے دسیوں بیسیوں ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو اس ریپ یوک کا شکار ہوئی ہیں تو گویا کہ ہر شہر سے ایک بڑی تعداد ہے ہر ایک محلے سے بڑی تعداد ہے تو جماعت اسلامی کا اس تعلق سے کوئی لائح عمل ہے آپ کے علم میں ہم نے اس سلسلے میں پورے مہاراست میں اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہے مہاراست کی سطح پر اور اس طرح کی جتنی لڑکیاں ہیں تو ہماری اپنے اندادی کے مطابق تقریباً ہم نے سیونٹی پرسنٹ کیسز کو اس میں پوری طرح سے سول کرنی کی کوشش کیے ابھی کلی کا واقعہ ہے کہ چکل تھانا کی ایک بچی اورنگباد چکل تھانا کی جو بچی تھی تین لڑکیوں میں اسے ایک نے توبہ کر لیا ہے اور اس نے اپنے کیس کو واپس لے لیا ہے شادی سے اس نے انکار کر دیا ہے تو اورنگباد کی تینوں لڑکیاں جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے اس کو مطلب اس کو واپس لینے کیلئے ہمارا جو سوشل میڈیا پر جو گروپ چل رہے ہیں جو بوموے سے لے کر پورے ناکور تک اس پر پورا واش رکھے ہوئے اور جیسے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز کہاں ہو رہی ہے تو ہم وہاں کی جو ہماری ٹیمیں ہیں ہمارے فرنٹس ہیں ہم ان کو انفارمیشن وہاں ٹراسفر کرتے ہیں اور وہ لوگ وہاں کی فیملیز کو کونٹیک کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی مولانا محفوظ صاحب نے جو بات اشارت فرمائی کونہ کے تعلق سے اور دیگر تو ہم کو اس میں صرف ارتالیس گھنٹے ملے تھے ارتالیس گھنٹے کے اندر ہم کو اس کو سرچ کرنا تھا کہ ان کے ماباب کون ہے اور کیا ہے تو الحمدللہ وہ چیز یعنی بہت حد تک اس پہ قابو باقی کوشش کی گئی ہے ابھی میں آپ کو بطور مطلب اس بات مطلب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اورنگ آباد میں اب پورے تقریباً جو یوتس ہیں صرف جماعتی کی یوتس ٹیم نہیں ہے بلکہ اور دیگر ارگنیزشنز جوڑ گئی ہیں وہ کالیجز کے اندر سینیما تھیٹروں میں شاپنگ مالس میں مستقل مسلم لڑکیوں پر نگاہ رکھ رہی ہیں اور اگر کہیں بھی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دکھائی دیتی ہے تو فوراں جو اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے اور اس کی ساری تفصیلات نکال کر اس کے والدین تک وہ بات پہنچائے جاتی ہے جیسا ابھی کلی یہ بات ہوئی ہے کہ ایک شاپنگ ایک جو ہے تھیٹر میں ایک مسلم لڑکی اس طرح سے پائی گئی تو فوراں اس کے پیرنٹس کو ویدینے سمجھے جمعہ سے پہلی پہلی دو گھنٹے کے اندر اندر ٹریس آؤٹ کر لیا گیا اور اس بچی کو تھیٹر سے جو ہے واپس بلائے گئے تو یہ جو ہے الحمدللہ آویرنس آئی ہے نہیں لیکن لیکن آپ یہ کیسے پہچانتے ہیں کہ لڑکی جس لڑکے کے ساتھ ہے وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے یا آپ بغیر کسی مذہب کی تفریق کے اگر لڑکی اس طرح کی کسی حرکت میں ملوث ہے آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں جی اصل میں عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں اپنے لباس سے اور اپنے وضا قطع سے اور کبھی کبھی تو برقے سے ان کے ساتھ دکھائی دیتی ہے اور جو جو ہمارے غیر مسلم بچے ہیں ان کے ان کا ان کے ہاتھ اور ان کا جو جو ان کا ڈریس کورڈ ہے اور ان کا جو مطلب جس طرح سے وہ رہتے ہیں وہ خود اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یہ مسلم نہیں لیکن لیکن یہ جو پورا عمل ہو رہا ہے جو آپ نے جو پورا بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اب اس کو کیسے آپ اس کی اصلاح کریں شاید یہ پورا ایفرٹ اس سے متعلق ہے لیکن اس کو پرونٹ کیسے کیا جائے اس لئے میں مولانا عمران صاحب کی طرف جاؤں گا آل انڈیا مسلم پسندلہ بورٹ کے تحت اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے اور ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق جو ارتداد کی جو فضائی پھیل لہی ہے اس کا تعلق معاشرے کے بگاڑ سے ہے معاشرے میں جو اسلام کے تعلق سے جو awareness ہونی چاہیے ایک مسلم معاشرے میں اور کم سے کم جو بنیادی عقائد لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے غالبا غالبا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہے تو یہ جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے کیا اس تعلق سے فکر مند ہے اس کے تعلق سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے کوئی ایجنڈا ہے کوئی لائح عمل ہے کہ ان چیزوں کو کیسے روکا جائے اصلاح معاشرہ کا کام وقتی کام نہیں ہے جو کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شروع کیا جائے اصلاح معاشرہ کا کام کل وقتی کام ہے اور ہر موسم میں ہر دن ہر رات کیا جانے والا کام ہے الحمدلہ مسلم پرسنل اللہ بہت اصلاح معاشرہ کے لئے اپنے تئیم پوری جد و جہد کر رہا ہیں اور جب یہ معاملات و مسائل پچھلے سال سے زیادہ ہم لوگوں کے نوٹس میں آئے تو اصلاح معاشرہ کامیٹی کے ایک خادم کی حیثیت سے میں نے مختلف علاقوں میں جلسے بھی اس سلسلے میں کروائے مختلف جگہوں پر ایسے افراد نوجوان جو سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ ان مسائل کو حل کر رہے ہیں ان کو بھی متوجہ کیا آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ یہ جو پورا کا مسئلہ آیا پچھلے سال لوگوں کے نوٹس میں آیا اس کے بعد اس سال بھی مختلف لڑکیوں نے مسلمان لڑکیوں نے درخال کی تو وہاں ماشاءاللہ ایک پوری ٹیم اس کے لئے کام کر رہی ہے ہم لوگوں سے جوڑ کر جو جاتے ہیں والدین تک اور گھروانوں تک اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک پہلو بہت دربناک ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کروں ابھی معنی علیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ والدین تک پہنچ کر سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ سے اور آپ کے ذریعے سے ناظرین تک یہ بات پہنچائی جانی چاہیے کہ ہمارے یہاں ذہنی اور تکری ارتداد کی جو جلغار ہو رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پونہ میں ابھی جو تازہ واقعات پیش آئے ہیں اس میں جب خاندانوں سے رابطہ کیا گیا تو تین جگہ سے الگ الگ جواب ملے ایک خاندان نے ماں باپ نے یہ کہا کہ ہم فری مائنڈڈ لوگ ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں آیا کہ ہماری لڑکی کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے آپ لوگ اس میں دخل نہ دیئے ایک جگہ سے یہ جواب ملا کہ ہماری لڑکی وہ روزی کمار رہی ہے محنت کرتی ہے اور ہمارا خرچ چلاتی ہے آپ لوگ اس میں مداخلت نہ کریں ایک جگہ سے یہ جواب ملا کہ ہم خوجا ہیں ہمارے ہاں اس طرح کے رشتے ہو سکتے ہیں ہوا کرتے ہیں آپ لوگ اس میں نہ آئیے تو یہ صورتحال جو ہے کہ مختلف علاقوں میں اس طرح کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جو ویمنٹس ونگ کا کام ہمارا ہے مسلم پرسنل اللہ بورٹ کا وہ لوگ بھی اس پر توجہ دے رہی ہیں اور بازابتہ کالیجس میں جا کر بچیوں کو سمجھا رہی ہیں جیسے ہمارے قریب میں دھولیا ہے جلا ہے وہاں پر ایک پوری ٹیم ہماری بہنوں کی کام کر رہی ہے اور مختلف کالیجس میں جا کر ایسی مسلمان بچیاں جو وہاں تعلیم پا رہی ہیں چاہے وہ اس میں ملوث ہو یا نہ ہو ان کے سامنے حیاء اور پاکدامنی کی اہمیت بے حیائی کے نقصانات اس توحید کی عظمت شرکی قباہت تھی چیزوں کو واضح کر رہی ہیں ماشاءاللہ اس سے اچھے نتائجہ ماشاءاللہ مولانا علیہ صاحب آپ نے جو ابھی پوری تفصیل بتائی ہے کہ اگر کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت میں ملوث دیکھی جاتی ہے تو آپ کی واقعہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے یا میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کیسز یا تو عام طور سے جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے مسلمانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں چونکہ ان کے ہاں دینی اویرنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یا پھر ایسے کالجز یور یونیورسٹیز میں ہیں جہاں کوئی ایڈوکیشن ہیں لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں اور اب ان چیزوں کا چلن زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا حل کچھ حلقوں کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ فوراں مسلمان اپنے کالجز بنائیں اپنے ادارے بنائیں ظاہر ہے کہ یہ بہت اندہ حل ہے لیکن یہ فوری حل نہیں ہے اور واقعات بروز بڑی تیزی کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے جو طریقے کار بتایا ہے وہ دراصل واقعے کے ہونے کے بعد کا ہے اور اس میں مجھے کچھ شباحت ایسی آ رہی ہے کہ جیسا کہ چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے پر یہی لوگ جن سے جو مسلمان بچیوں کو ورگلا رہے ہیں یہی لوگ مختلف پارکوں میں مختلف پبلک پلیسز کے اوپر جا کر اگر کوئی جوڑا بیٹھا ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ کسی بھی مذہب کوئی بھی مذہب اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا لیکن یہ لوگ جاتے ہیں اس کو اوپر تشدد کرتے ہیں اس کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں تو یہ تو وہی طریقے کار ہو گیا تو کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہم ہی اپنی مسلمان بچی کی ویڈیو لے کر اس کو وائرل کریں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو یہ ان حرکتوں کے اندر ملوث ہے یعنی اس طریقے کار سے یہ مرض دبے گا نہیں بلکہ پھیلے گا میرا سوال یہ ہے تو کیا اس سے بہتر کوئی طریقے کار نہیں ہو سکتا اور جماعت اسلامی جو ایک زمینی سطح کی جماعت ہے جس کے ہر علاقے کے اندر ہر زلے کے اندر باقیدہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں تو اس کے پریونشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھئے اس میں ہم نے کچھ جو جی آئی او ہے گرس اسلامی ونگ ہے اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر ابھی جو محفوظ ریمانی صاحب نے جو بات اشارت فرمائی ہے ابھی ہم نے آزاد کالیج میں اس اس لحے میں ایک بہت بڑا اوپن ڈسکیشن رکھا لڑکیوں کے ساتھ اور دوسری یہ ہے کہ ابھی گزشتہ مطلب کچھ مہینے پہلے ہم نے اورنگباز شہر میں اسلام کی بیٹی جاگ ذرا بلکہ مسلم عورت اپنے آپ کو پہچان بڑے پیمانے پہ کانفرنس ہی تو اصل میں اس کے لئے لانگ ٹرن پلاننگ کی ضرورت ہے اور وہ پلاننگ کے سلسلے میں ہم لوگ متوجہ ہیں ابھی ہمارے ذہن میں یہ چیز ہیں کہ انشاءاللہ ہم بسمبر یا جنوری تک ہم کچھ ایسی پلاننگ کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہر گھر تک تمام ملی تنظیموں کو ساتھ لے کر ہم یہ اویرنیس پیدا کریں کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ اپنے تحفظ عصمت کے سلسلے میں تحفظ عفت کے سلسلے میں جو ہے وہ مطلب اس سلسلے متوجہ ہوں ہمارے پیرنٹس بھی ہماری سوسائیٹی بھی سب مل کر اور یہ حوصلہ افضلہ بات ہے کہ الحمدللہ ملت کا سواد عظم اس کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے بلکہ جدید تعلیمی آفتہ تحفظ ہے اور جو تیسری بات آپ نے جو اشارت فرمائی ہے کہ ہماری جو سلم بستیاں ہیں اصل میں سلم بستیاں یہ بہت آسان حدف ہے کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں ان کی پریشانیاں ہیں مالی دشواریاں ہیں اور پھر یہ سب اخلاقی خرابیاں وہاں آسانی سے جو ہے وہ پنپتی ہیں تو سلم بستیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کو ہمیں اصلاح کے لیے اس کو ترجیح بنیادوں پر وہاں کام کرنے کے لیے یقیناً آپ کا یہ جو مشورہ ہے اس مشورے کو ہم عملی جامعہ پہنانے کے لیے متوجہ ہیں اور اس کے لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ ابھی ہم نے شہر اورنگباد میں ہماری خواتین ونگز کے ویکلی ستر پروگرام ہم لے رہے ہیں جو کہ انہی محلوں میں زیادہ کوشش کی جاری ہے جو محلے کے اس طرح کے اس کا شکار ہے کہیں نہ کہیں وہ حدف بنائے جا سکتے ہیں تو ایک جی فرمائیے ایک بہت اہم مسئلہ جو میں مولانا عمرین صاحب سے کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ ہندوستان میں تو بہرحال کوئی ایڈوکیشن ہے لیکن مغربی ممالک سے زیادہ نہیں ہے مغربی ممالک میں کوئی ایڈوکیشن بہت زیادہ ہے اور یہاں ان ممالک میں مسلمان بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں بستے ہیں ارتداد کے کیسز ان مغربی ممالک میں مسلمانوں میں ہوتے تو ہیں لیکن اس سطح پر نہیں ہوتے کہ ایک ہی شہر سے ایک سال میں چوالیس لڑکیاں جو ہیں وہ غیر مسلموں سے شادی کر لیں اور اپنا مذہب بھی بدل لیں تو انہی جو ریپ یوک جو کام چلنا ہے یہ اس کی وجہ سے یہاں ارتداد کی کیسز نہیں ہوتے ہاں وہ کسی مثلاً اسلام کے اوپر سے ان کا اعتقاد ختم ہو گیا یا وہ اسلام کو ایک سچا مذہب نہیں سمجھتے وہ ایتھیس بن جاتے ہیں لا مذہب بن جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مشرق بن جائیں لیکن یہ ہندوستان میں یہ وبا بہت عام ہے جبکہ مغربی ممالک میں کوئی ایڈوکیشن زیادہ ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے مغربی ممالک میں کہ مسلمان اس وبا سے محفوظ ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں مرد و خواتین سبھی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑتے ہیں عام نمازوں کے اندر بھی جاتے ہیں اور اختلاط جو ہے وہ بہت ہی منیمائز ہوتا ہے لیکن یہ سہولت ہمارے یہاں ہندوستان میں مختلف فقی وجوہات کی وجہ سے آویلیبل نہیں ہے تو کیا اس تعلق سے کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو فتنہ ارتداد کا ہے کم سے کم مسجد میں آ کر ایک خاتون اگر اللہ رسول کی بات سنے گی تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق دین سے نسبتاً تیزی کے ساتھ جو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ حلقے بنائیں اور آپ ایک ایک گھر تک پہنچیں تب تک آپ پہنچیں گے تو چوالیس لڑکیاں اور مذہب سے نکل چکی ہوں گی تو ان کو اپنے یہاں لانا محلے کی مسجدوں میں لانا اور ایسے انتظام کرنا کیا یہ ممکن ہے اس ملک کے سیٹ اپ میں دیکھئے یہاں تک تو معاملے کی شنگینی ہے اور حساسیت ہے اس کے پیش نظر عملی اقدام اور فوری ہنگامی حل بہت ضروری ہے اس سے کامل اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بہرحال راستہ وہی ہے جو راستہ شریعت نے احتیاط کا بتایا ہے کہ ہم جہاں تک شریعی حدود ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے اور نئے مسائل کو پیدا نہ کرتے ہوئے ایک ایسے محتاط اور محفوظ طریقے سے اپنی مسلمان بچیوں اور بہنوں کو بچانے کی کوشش کریں جو متفق آلے ہو کوئی ایسا مسئلہ ہم نہ چھوئے جس کی وجہ سے یہ معاملہ تو پس منظر میں چلا جائے اور دوسری فقی موشغافیاں یا مسلکی انتشار پیدا ہو جائے جہاں تک بات اس کی ہے کہ مغربی ممالک میں یہ وبا کم ہے اور اس کا بنیادی سبب مسجدوں سے جڑا رہنا ہے مجھے اس سے بھی اتفاق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مختلف دوسرے اسباب و وجوہات ہمارے ملک میں اس بگاڑ کے ہیں ان کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو جا رہی ہیں اور ان کے قریب میں پھنس رہی ہیں وہ اسلام سے غیر مطمئن ہونے کی وجہ سے یا اعتقادی خرابی کی وجہ سے نہیں پھنس رہی ہیں بلکہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کو ہمدردی کے نام پر یا ان کی ضروریات کی تکمیل کے عنوان سے یا بلک میلنگ کے ذریعے یا ان کے گھرے لو حالات کے پیش نظر ان کے سامنے متبادل کے طور پر آ جانے کے ذریعے یا ایک اور چیز ہے جو میرے مضمون میں نہیں ہے تو یہ کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ اہم بات ہے میرے خیال میں یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں عرصوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں یہ طلاب دی جا رہی ہے یا خاندانی نظام بہت خراب ہے یا شوہروں کے ظلم و ستم کی داستانیں گھڑی جا رہی ہیں ان سب چیزوں کو بھی بنیاد بنا کر کچھی عمر کی لڑکیوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں مغربی ملکوں میں نہیں ہیں وہاں غربت کا مسئلہ نہیں ہیں وہاں پر اس طرح گھر کی خانگی مجبوریاں نہیں ہیں اس کی وجہ سے وہاں یہ واقعات کم ہیں اگر ہم اپنے یہاں اس پر توجہ دیں کہ ہم اپنے سلم ایریان بسیوں کے حالات معاملات مشاکل کا حل دھونیں خدمت خلق کے کاموں کو مضبوط کریں اور خواتین میں ہم اپنے کاموں کو مزید منظم کریں اور کالیجس میں ہم پہنچیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے علماء کے درمیان اور جدید تعلیم یافتہ تپری کے درمیان مدارس اور اصلی تعلیم گاہوں کے درمیان جو خلیج ہے اسے پاکنے کی بھی بہت ضرور ہے جی ہاں ایسا یہ آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں چونکہ ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات ہیں اور جن کالیج میں پڑھنے والے یونیورسٹی میں پڑھنے والے چند طلبہ کے پاس میرے نمبر ہیں تو میرے پاس مستقل روز وہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ واقعی ان کا جواب ڈھوننا مشکل ہو جاتا ہے اور چونکہ وہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ان کا واسطہ دمرات غیر مسلموں سے ہے تو ان کی طرف سے اترازات آتے ہیں اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان اترازات کا جواب کہاں سے ملے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آرڈنری امام جو دراصل اس کو ان تمام وسائل سے ایکوپٹ ہونا چاہیے تھا یہ ایک بدقسمتی ہے کہ وہ ان وسائل سے ایکوپٹ نہیں ہیں اور اس کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں سے لوگوں کو معلومات ملنی چاہیے تھی وہاں سے نہیں مل لئی ہے میرا جو اگلا سوال ہے وہ اسی گیپ کے تعلق سے ہے جو آپ نے فرمایا کہ مدارس اور جامعات کے دمیان ایک بڑا گیپ ہے مولانا علیاس فلاحی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ مغربی ممالک میں چاہے یا انگلینڈ کی مثال لے لیں یا آپ امریکہ کی مثال لے لیں یا پھر آپ آسٹریلیا چلے جائیں جہاں بھی درقی آفتہ ممالک ہیں یہاں یونیورسٹیوں میں مسلم سٹوڈنٹ اسوسییشن کے نام سے اسوسیشنز قائم ہیں صرف یونیورسٹیوں میں نہیں بلکہ کالجز میں یا حتیٰ کے سکولوں میں بھی بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ میں اگر کسی سکول کے اندر پانچ طلبہ بھی مسلمان ہیں تو باقاعدہ وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں انہی طالب علموں میں سے ایک طالب علم جو سب سے زیادہ جس کی عمر ہوتی ہے وہ جمعہ پڑھاتا ہے زہر کی نماز باقاعدہ پابندی سے ہوتی ہے تو ان کا جو دینی تشخص ہے وہ باقی رہتا ہے عام طور سے یہی صورتحال ہے اور میرے علم میں یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کے تحت ایک سٹوڈنٹ ارگنیزیشن مختلف یونیورسٹیوں میں کام کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دائرہ کار بہت ہی محدود ہے چونکہ وہ جو سینٹرل یا اسٹیٹ یونیورسٹیاں ہیں شاید اسٹیٹ یونیورسٹیوں میں بھی نہیں بلکہ سینٹرل یونیورسٹیز میں ہیں کالیجز میں تو وہ بالکل نہیں ہے اور سکول کے سطح پر وہ قطن نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں تو اگر آپ کے پاس اس سے ہٹ کر کوئی معلومات ہو تو آپ ضرور بتائیے لیکن اگر اس کا دائرہ کار وسیع کیا جا سکے مثلا ہوتا یہ ہے کہ ایم ایس اے جو مسلم اسٹوڈنٹ اسوسییشن ہے انہی ممالک میں اس کا جو بھی رہنما ہوتا ہے جو بھی سربراہ ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی تعلیم علم ہوتا ہے لیکن اس کو اس کے علم کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے اور وہ اپنے جو دیگر اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس میٹس ہیں ان کے لیے وہ ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے کام کرتا ہے تو اگر کسی تعلیم علم کو یا کسی تعلیبہ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی دینی مسئلہ ہے کوئی معاشرتی مسئلہ ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اگر یہ رہنما خود اس کا حل نکال سکتا ہے تو نکال دیتا ہے ورنہ پھر وہ کسی عالم سرابتہ کرتا ہے تو اس طریقے سے ایک لنک اور ایک چین بنی ہوئی ہے کیا اس طریقے سے کالیجز اور یونیورسٹیز میں کام کیا جا سکتا ہے خصوصا جماعت اسلامی کی وہ سٹوڈنٹ اور اورگنیزیشن جو آل لیڈی یونیورسٹیوں میں کام کر رہی ہے اس کے ذریعے اس کے پلیٹ فارم پر آپ نے بہت اچھی رائے دی ہیں اور اس سلسلے میں عملی افدام انشاءاللہ ہم کریں گے اپنی طلبہ تنظیم کو اس کی طرف کو توجہ کریں گے اور دیگر مسلم جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کا اس پر الہاق بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ہماری جو طلبہ ہمارے طلبہ و طالبات جو کالیجز میں ہیں تو ان کالیجز ان کو مربوط کیا جائے ان کو جوڑا جائے اور ان کے مسائل کو سمجھا جائے اس کے لئے بہت اچھا سا جو ہے ایک پال قسم کا نظام ایک ایکٹیف سسٹم جو ہے وہ ڈیول اپ کیا جائے انشاءاللہ والعزیز البتہ ایک جو بات ہے میں اس میں بطورے مطلب جملے موترزائی یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات آپ نے مساجد کے رول کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت مصبت رائے ہو سکتی ہے کہ اس پر ہم ڈیبیٹ کریں علماء دیوبند اور دیگر جو مقاتب فکر کے ہمارے ماشاءاللہ جو ملت کے رہنما ہیں وہ اس پر ظہور کریں کہ ہماری جو طالبات ہیں ہماری جو خواتین ہیں وہ مساجد سے جڑے ہیں کیونکہ مساجد میں الحمدللہ جو خدباتیں جمع ہوتے ہیں اور جو مستقل دروس کا ایک نظام چلتا ہے اگر وہ اس سے استفادہ کریں گی تو انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے پیمانے پر تبدیلی ان میں واقع ہوگی اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں مذہبی مذہبی جو ہے اس کو قابل کرنے کی جو صلاحیت ہے مذہبی تعلیمات کو عورتوں میں زیادہ پائی جاتی عورتیں زیادہ مذہبی اعتبار سے حساس ہوتی تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود جماعت کی جو یہ جو ونگ ہے جو حلقہ خواتین وہ دراصل مردوں کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کے اجتماعات میں اس پر قابل کریں انشاءاللہ آخری سوال میرا حضرت مولانا عمرین صاحب سے ہے ماشاءاللہ بورٹ کا جو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس سے واتس ایپ ہو کہ ٹیلی گرام ہو یا فیس بک ہو ٹویٹر ہو ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں ہزاروں علماء بھی ہیں کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ان علماء اور عیماء کو کوئی تھو سلائح عمل دیا جائے مثلا عیماء کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے علاقے میں سو افراد یا سو خاندانوں تک رسائی کریں اور ان خاندانوں کو جو ریپ یوگ کا جو یہ ٹرینڈ چلائے اس کے تعلق سے آپ ان کو بتائیں ان کا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ رکھیں ان سو سربراہوں کا تاکہ وقتا فوقتاں اگر ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش یعنی ضرورت ہو تو ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکے تو ایسے اس طریقے سے اگر بورٹ کے تحت ان عیماء کو ان علماء کو ایک لاحہ عمل ایک طریقہ کار دیا جائے گا تو بہت آسانی کے ساتھ یہ سرکل بڑا ہو سکتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکتے ہیں اور باقاعدہ ریپورٹ ان سے لی جائے اور اس طریقے سے بورٹ کی جو کارگردگی ہے وہ بھی ایک منظم شکل اختیار کر لے گی یہ ایک رائے ہے اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے ہم لوگ اب اختتام تک آ چکے ہیں اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ شرح گفتگو اور بات ہی بات نہ رہے کوئی عملی قدم اس شرجیکل اس ٹرائک کے ذریعے اور آپ کے توسط اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں تک پہنچے اس لیے اختتامی گفتگو میں میں آپ کے شوال کا جواب تو دوں گا اس سے پہلے دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہم سب کے لیے رہنما کتاب ہے اور ہمیں اپنے معاملات و مسائل کے حل کے سلسلے میں اسی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن مجید میں سورہ نبل میں اٹھارہ نمبر کی آیت نے حضرت سلمان علیہ السلام اور چیوٹی کے واقعے کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے وَخَالَتْنَمْ لَتُنْيَا أَيُّهُنَّمْ لَتْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ اس آیتِ شریفہ سے ہم لوگ ان حالات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک واقعہ چیوٹی کا بیان کیا لیکن اس میں پوری ملت کے لیے بہت اہم سبق پوشید آئے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی قوم کسی بستی کسی جماعت میں ہیں تو ہمیں پوری طرح چوکنہ اور خواددار رہنا چاہیے جس طرح وہ چیوٹی چوکنہ تھی جس نے سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے آنے کی اختلاع دی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صرف مسئلہ نہیں پیش کرنا چاہیے مسائل کا حل بتانا چاہیے قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا جائے کہ کہا گیا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ یہ حل پیش کیا گیا اس کے بعد مسئلہ بیان کیا گیا کہ پہلے حل بیان کر دیا گیا اس کے بعد مسئلے کی سنگینی کو اور حساسیت کو بیان دیا گیا تیسرا بہت ہی اہم سبق اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جس طرح ایک چونٹی کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ وہ اپنی ہمجنس چونٹیوں کو بچانے کے لیے اعلان کرے اور اگرچہ کہ سلمان اور ان کے لشکر کے مقابلے کی کوئی صلاحیت چونٹیوں میں نہیں تھی لیکن ذمہ داری کے احساس کے پیش نظر ایک بات اس نے کہی اور متوجہ کیا گویا کہ معاملات و مسائل کتنی حساس اور نازک کیوں نہ ہو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ حل پیش کرنا چاہیے بلکہ عملی قدم اٹھانا چاہیے اب میں آپ سے ارز کروں کہ میں نے اس سلسلے میں دوسرا ایک مضمون لکھا تھا وہ شاید آپ تقنی پہنچ سکتا ہو اس میں میں نے تمام طبقات کو مخاطب کر کے چند بنیادی باتیں پیش کی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اس کا ایک ایک مختصر مختصر حصہ میں ارز کروں اس سنگھیل صورتحال کے پیش نظر علماء اکرام سے درخواست ہے کہ اشلاح معاشرہ کے انوان پر منقد ہونے والے جلسوں کانفرنسوں اور نگبسوں میں اس موضوع پر گفتگو کریں ہر علاقے میں خواتین کے اشلاحی جلسے منقد کر کے انہیں دین اور ایمان کی عظمت سمجھائیں عقید توحید پر اشتقامت کی تلقیم کریں اخبارات میں مضامی لکھیں خاندانوں کے سرپرست حضرات کی میٹنگ کروائیں اپنے علاقے کے سکول اور کالیجس میں اس موضوع پر خطاب کریں سکول اور کالیجس کے چھٹیوں میں سمرکیم منقد کرنے کا احتمام کریں مساجد کی عیمہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مساجد میں جمعہ کے خطے میں اس کوئی پرچہ مساجد کی دیوار پر چسمہ کریں ہر مسجد کی انتظامی کمیٹی کے زیر نزل ہفتہ واری خواتین کے اجتماع کا انعقاد کریں مسلم تنظیموں اور جماعتوں سے ارض ہے کہ وہ سہم مسجد کو اپنا ترجیح ایجنڈا بنائیں اور دوسرے اہم اور ضروری کاموں کے سہت اس ہنگامی اور اہم تحرین مشقے پر بھی توجہ دیں اپنے کارکنان کو ہر علاقے میں چوکرنا اور خبردار رہنے کی تلقیم کریں اپنے اپنے حلقے اثر میں چند مخلص اور سمجھدار حضرات کو اس کام پر لگائیں کہ جن علاقوں میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی درخواست دے چکی ہیں ان کے گھر والوں سے مل کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں اس لائے معاشرہ کی تحریک کو مضبوط اور زمینی سطح پر فعال بنانے کی کوشش کریں سرکردہ افراد سماجی کارکنان ملی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات سے پوری فکر کریں سمجھ دار غیر متاثب اور صاف ذہن رکھنے والے غیر مسلم بھائیوں سے رابطہ کریں اور اس سلسلے میں ان کا تعاون حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں آخری بات جو میں نے تمام مسلمان بھائیوں سے کہی ہے وہ حالات کے تناظر میں بہت اہم ہے وہ میں ارز کرتا ہوں یہ معاملہ بہت حساس اور نازک ہے اور مسلحتوں کے پیش نظر اس پر خاموشی اختیار کرنا جرم ہے لیکن اس ملک میں یہ گھناؤنا کھیل برابر جاری ہے کہ ہر معاملے کو ہندو مسلم معاملہ بنا دیا جاتا ہے اور فرقہ واریت کے گرم طوے قدروں کو سہارا دیں فرقہ پرست ناصر کے منصوبے کو حکمت اعتدال ہوشمندی اور پوری احتیاط کے ساتھ ناکامیاب بنائیں اشتیال انگیز تحریروں اور تقریروں سے پوری احتیاط برتیں الفاظ نابطول کر استعمال کریں یہ گزارش میں نے یہ دوہزار نیس کے الیکشن کے پیش نظر کی ہے اس نازک مسئلے کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہندو مسلم معاملے کرن دیا جائے آپ کے اس مضمون سے یہ تو اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ بہت سارے حل آپ نے پیش کی ہیں لیکن ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ ہم بحیثیت قوم چیونٹیوں سے بتر ہو چکے ہیں کہ چیونٹیوں کو کم سے کم یہ پتا تھا کہ ہل کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اس وقت حقیقتا جو عام مسلمان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں تو ایسی صورت میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے اوپر تو ہم دفاع میں پڑ جاتے ہیں اور اقدام ہم اس وقت کرتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اقدام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندوق ہاتھ میں لے لیں بلکہ اقدام کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر ہم نے جو اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے اس کا دائرہ اتنا وسی نہیں کیا اگر وسی کیا ہوتا تو شاید یہ حالات آج نہ ہوتے بس یہی برعال آج کی سرجیکل سٹائیک پیغام ہے وہ یہی ہے آج سوال کا ایک ہشہ رہ گیا جو آپ نے سوشل میڈیا ہاں جی وہ بہت اہم ہم لوگوں کے پیش بذر یہ ہے کہ خطبات جمعہ کو مؤشر منظبت اور فعال بنایا جائے یہ ایک ایسا میڈیا ہے جمعہ کا خطبہ جس کے مقابل میں کوئی مکیہ نہیں لیکن اگر صرف جمعہ کا خطبہ بھیج دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور مسلمان آرام سے جو بڑھے لوگ ہیں وہ تو پہلے آ کر بیٹھ گئے لیکن جن لوگوں سے یہ مسئلہ وابستہ ہے وہ این تقبیر تحریمہ کے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو جمعہ کا خطبہ پڑھا گیا کہا گیا تقریر ہوئی لیکن بات ان تک نہیں پہنچی مجھے تا ہے اور ایمہ کا حلق اثر مضبوط ہوا کرتا ہے آپ کی رائے مفید ہے لیکن بورڈ ایک اجتماعی ادارہ ہے جہاں ہم لوگوں کو اجتماعی طریقے پر غور و فکر کر کے اور ورکنگ کمیٹی کے ارکان سے مشورہ کر کے اور جمعہ دار حضرات سے استثواب کر کے پھر ہم کا بہت اچھا نتیجہ آئے گا آپ نے اچھے رائے دی ہی ناظرین اس وقت لوگوں کو علماء کے ذریعے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اور اس کی عصمت کعبت اللہ سے بڑھ کر ہے اور کعبے کے بارے میں اللہ سبحان و تعالی کا ارشاد ہے تو جو چیز کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہو کیا یہ مسلمان برداشت کر سکتے ہیں کہ مشرقین اس کو تار تار کر دیں ہرگز نہیں آج میں آج کے شو میں جو یہ بہت مفید شو رہا اور اس میں مسئلہ بھی پیش کیا گیا اور جو طریقے کار چل لہا ہے مختلف آٹفٹس کے ذریعے وہ بھی سامنے آیا اور کچھ مفید تجاویز سامنے آئی ہیں میں اپنے دونوں مہمانوں کا مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا اور اسی طریقے سے مولانا علیاس فلائی صاحب کا دونوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شریک ہوئے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے پیٹریارٹک انڈین پلس اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام Walaikum ورحمت اللہ وبرکاتہ